یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے جو خدا ان سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے منزل کو خبر ہی نہیں سفر نے کتنا کچھ چھینہ ہے ہم سے ان سب کی مدد اور حفاظت کر جو تیرے نام پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری شفقت اور فضل کے امیدوار ہیں آج ان سب پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت ناظر فرما اور تیرے لوگوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو یہ سناسری کے نام ہے آمین میں شکیل سلیم لند لندے اگر آپ کے سامنے وائلز چھے باپ کی تلاوت کرنے کو ہوں سلام مقدس میں یوں مرکوم ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت مکشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بھی بطلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرزند ہوں اور وہ سب برسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اسے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو کیا سبب؟ کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانشمن کو احمق پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی عوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانے قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا کیونکہ سب کیسے چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوانی ہوتی ہے پاس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی بطالت زندگی کے تمام عیام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانت بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ من ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ پاک کلام کے پڑھے سنیں سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین عزیزوں کلام کے اس حصے کو آپ خود بھی پڑھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں سبسکرائب کریں اور خدا ان کے کلام کو جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے تو میرے ساتھ ایک ہم آواز ہو کر نعرہ شگاف جائے مسیح کی